ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت فیصل ٹون پولیس سٹیشن کے ایکٹیو ویری انتھیزیاسٹک پولیس آفسر یوکن سے اردو میں تھانے دار اور انگریزی میں ایس ایچو موجود ہیں ہماری گفتگو چال رہی تھی انہوں نے خواہد ظاہر کی کہ وہ کوئی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اپنی تصویر بنانا پسند نہیں کرتے تو ہم نے ان کو آنر کرتے ہوئے ہم ان کی آڈیو آپ کو سنائیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں کرائیم ریشو ڈیٹیوریٹ ہوئی ہے انکریز ہوئی ہے ہم آپ کو ان کی زبانی بتاتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں ویلکم بیک آپ ان کی گفتگو سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ کرائیم کی ریشو کیسے کم ہوئی جگہ سے اچھا تھانہ ہونے سے اچھی میز ہونے سے اچھی کرسی ہونے سے بہت خوبصور لیپ ٹاپ ہونے سے کرائیم نہ رکتا ہے نہ بڑھتا ہے کرائیم رکتا ہے نیت سے کرائیم رکتا ہے ڈیڈیکیشن سے لیولیٹی سے تو ہم آپ کو دوبارہ بڑھ صاحب کے ساتھ گفتگو کرواتے ہیں اسلام علیکم بڑھ صاحب بڑھ صاحب شکریہ it's a very hot cup of tea آپ نے محبت فرمائی آپ کے ایڈمن آفسر صاحب نے محبت فرمائی ہمیں یہ بتائیے کہ چونکہ میری رہیش اسی ایریا میں ہے گو اس پولیس ٹیشن یہ مجھے لیاقتباد لگتا ہے بہت برا حال تھا اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اسی ایریا میں کوئی دسمبر دو ہزار بارہ میں میری اپنی رابری ہوئی تھی میں اسی پولیس ٹیشن بھی آیا تھا ایسے ایچو صاحب نے کوئی بات نہ جب سنی اور میں خاموشی سے چلا گیا پھر چند لمحوں کے بعد وہی محترم ایسے ایچو صاحب ہمارے دوست بن کے ہمارے گھر تشیف لائے تمام پولیس افسران آئے میرے بمائیل چھننے کی بات ہوئی موبائل بھی دینے کو کہا میں نے کچھ نہیں لیا میری صرف گزارش یہ ہے کہ آپ کچھ نہ دیں ایک سمائل تو دے دیں آئیں بیٹھیں سر بیٹھئے ڈاکو آپ کی جیب میں نہیں ہے جو جس نے نقصان کیا وہ آپ کی جیب میں نہیں ہے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے ہماری گزارش ہے کہ ہم صرف ایک چیز جو ہے ایک لمحہ خوشی کا عزت اور وقار کا اگر دے دیں تو بیشمار مسائل حل ہو جائیں گے ناراضگیاں ختم ہو جائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ فیصل ٹاؤن جو بالکل ہانٹیڈ پلیس پہ یہ پولیس ٹیشن ہے ٹوٹل فلیٹس میں ہے بیچارے مارے سے ہماری طرح کے لوگ ہیں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا آپ کی ٹیم نے کون سا یہ جادو کی چھڑی چلائی کہ میں خود بھی observe کر رہا ہوں ہماری ٹیم بھی کر رہی ہے میں سارا دین ادھر سے گھومتا ہوں لوگ بتاتے ہیں ریشو آف تا کرائیمز ہیپ گون ڈاؤن اس کی کیا وجہ ہے مربانی فرما کے بڑھ سب آپ سے گزارشیں بتائیے گا دیکھیں جناب میں پہلے بھی گزارشیں آپ کو کر چکا ہوں میرے پاس وہی دو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ایک اللہ کا کرم نہ سب سے پہلے اس کا فضل ہے اور دوسری انسان کی محنت ہے بڑھ سب کریمینل جو کریمینلز کے اڈے دوسرا نارکوٹکس جوہ باقی گلگپاڑا کیڈنیپنگ مرڈر اس کی ریشو میں بھی کوئی کمی آئے یا اس ایریے میں الحمدللہ بہت کم پہلے ہی تھے دیکھیں یہ بہت شیریہ ہے یہاں پہ منشیات کے جوہے کے اڈے نہیں ہیں ہاں اگر کوئی کبھی کبھار ایسا فیل کرتا نظر آتا ہے تو اس کے خلاف کار بھئی جو جی پچھلے دنوں ہم نے کوئی تین کلو کے قریب دو تین مختلف بندوں سے تین کلو کے قریب جو ہے نا وہ چرس پکڑی ہے کوئی پچیس تیس کے قریب بوتل شراب کی پکڑی ہے کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ کئی بار یہاں سے گزرتے ہیں لے کے تو ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی ہے ہم انہیں پکڑتے ہیں بس یہی ہے کہ میجر کرائیم یہی ہے میجر ہمارا جو کرائیم ہے وہ میجر کرائیم ہمارا پراپٹی کے اگینس ہے جہاں پہ اچھا قبضہ مافیا قرائم اگینس پراپرٹی ہے جس میں یہ چوری ڈکیتی کی بار دیتے ہیں باب بارہ ستارہ انگر جرائم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے قبضہ مافیا تو الحمدللہ الحمدللہ zero ہے یہاں پہ کوئی اس قسم کی کوئی شکیات نہیں ہے قبضے کی بار صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایک بہت بڑا خوف معاشرے کے اوپر تاری ہے کہ رینٹڈ گھروں میں رینٹڈ رینٹڈ گھروں میں یا اور آکے مسجدوں میں دائیں بائیں بچارے لوگ ٹھہرا لیتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ کریمنل ہے اس کی بھی کوئی ایسی آپ کے پاس کوئی ریپورٹنگ ہے جو آپ نے پکڑے ہوں یا ایسا کوئی انفرمیشن آپ کو آتی ہے ہے یا نہیں ہے یہ علاقہ نیٹ سمجھا جائیں دیکھیں جی اس کے لیے ایک ایسا بھی گورنمنٹ نے بنائی ہے رینٹ آؤٹ کرنے والے گھر جو مالک کرتے ہیں وہ یہاں پہ ان کا اندراج کرواتے ہیں قرائداروں کا جن کی مکمل قوائف یہاں پہ درج ہوتے ہیں اور جس سے جس سے یہ جو ہے ان کی ویریفائی کر لی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ لوگ کون ہیں کریمنل ہیں یا کوئی کیا ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے ایسا اکی ٹھیک ہے چلیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص سے اللہ کے فضل کر ہم سے محفوظ ہیں بہتر ہے بڑا سب بہت شکریہ آپ نے بڑی انفرمیٹیو باتیں کی ویری ایڈیوکیٹیو میں فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ بتائیں اس سے پہلے کہ ہم لوجنگ آف دا ایف آئی آر محرر صاحب کے پاس چلیں فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فاروق صاحب ریشو آف ریجیسٹریشن آف رپٹ رپٹ اس دا بیسک ڈاکومنٹ انیشل ڈاکومنٹ بفور گوئنگ انٹو ایف آئی آر اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے اور کس حد تک اس کو بہتر طریقے سے آنے والے سائل کو سیٹسفائی کر دیا جاتا ہے یا دھدکار دیا جاتا ہے نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے پہلے بھی جناب کو کہایا ہے اور پھر یہی کہوں گا بلکہ بار بار یہی کہوں گا کہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی افران گزریں لیکن میں نے اپنے لائف میں ایسا آئی جی صاحب نہیں دیکھے ایسے سی سی پیو صاحب نہیں دیکھے ایسے ڈی ای جی صاحب نہیں دیکھے اور نہ ہی ایسے ایسے سی صاحب دیکھیں صرف ایک ہی موٹو ہے تمام افران کا سی ایم صاحب کا کہ عام آدمی عام آدمی جو تھانے کے باہر یہ دور سے دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اندر سے میری کو بات سنی بھی جائے گی کہ نہیں سر ہم ان کو بلکہ ویلکم کرتے ہیں بٹھاتے ہیں اور سر اس کا ہر جائز کام سر کرتے ہیں اور سر یہ رپڑ ہوتی ہے آئی ڈی گارڈ کی اس کے علاوہ پاسپورٹ وغیرہ کی سر وہ بدن سیکنڈ سنن کے ہینڈ آور کرتے ہیں ڈسپوز آف ہو جاتا ہے اوکے تینکی فاروق صاحب فاروق صاحب love to talk to you nice to talk to you اور آئیے آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ ناظرین ہمارے ساتھ رئیے گا ہم اس جگہ پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں سے آغاز ہوتا ہے مقدمات کا جہاں سے آواز جہاں جو گیٹوے ہے to the road of justice the pendulum of justice ہم اس شخص کے پاس چلیں گے جو فاروق جو ریپورٹ کرتا ہے جو پھر آگے پتہ نہیں تختہ دار پیچھ رہا دیتا ہے یا بخشش کا سامان ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر ایک بعد ہم ابھی چلیں گے محرر صاحب کے پاس شکریہ thank you